راز چبندن سمیتی کے تطوہ ودھان میں انیس سو چو ست چوکیو اولمپک میں ہاکی ٹیم کے صدد سے رہے سید علی سید صاحب کے سیویل لائن اسٹیتے کے نیجی لون میں ان کے چطر پرپوس پر ارپت کر شدھانجلی ارپت کی گئی جس کے سمبند میں سنسطہ کے مہامنٹری درگیس رپاچے نے کہا کہ دیش کے ہاکی کے مجبوط استمبر رہے سید علی شہید انیس سو چو ست چوکیو اولمپک میں سوان پدک جیتنے والے چیم کے اہم صدد سے تھے وی فارورڈ کے بہترین لیفٹ ونگر کھلاڑی تھے اولمپک میں پدک جیتنے والے سید علی شہید زلے کے اکیلے کھلاڑی تھے ٹوکیو اولمپک 1964 کی سوان پدک جیتا ہاکی ٹیم کے کھلاڑی رہے سید علی شہید کا سوموار کی رات ایک نیجی اسپتال میں علاج کے دوران ندھن ہو گیا 82 ورڈز کے علی شہید لمبے سمیے سے بیمار چل رہے تھے ان کا انتم سنسکار وگت منگلوار کو کیا گیا انہوں نے کہا کہ لگ بھگ تین ورڈز پہلے علی صاحب کو ان کے گھر جا کر راشتی بندن سمیتی کے سدس سے انہیں سورگیت جگت نارائنٹو پارٹی پوروان چل گورو سممان سے سممانت کیا تھا اس اوثر پر راشتی بندن سمیتی کے ادھیکشو ویجائے کھیم کا انجینئر ستیز سنگھ وینیتہ پانجے اس سمبند میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے راشتی بندن سمیتی کے مہامنتی درگیس سے پاچھی نے کہا جوگے 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 آج انہوں نے ان کو صدانی عطب کیا ہے اور یہ کاملہ کیا ہے کہ بھرگوان ان کو اپنے چھوڑوں میں ستھان دے ساتھ ہی یہ ہم سب نے پراتھا کی جیسا انہوں نے ان کا خرطیت ہوتا جیسا انہوں نے دیکھ اپنا دیس سماج کے لیے جو کام کیا اپنے بھارت کے لیے میڈل لے آئے ایسے کھلانیوں کو ان کے بچاروں سے ان کے قرطیتوں سے اپنا دینا لینے سے یہ اور وہ آگے اس طرح سے اپنے بھارت میں اور میڈل آئے کیونکہ جب ہم لوگ آج سے تین ورشپور ان کے پاس گئے تھے اور جب وہ ان کی سواس گربل تھا وہ ہم لوگ کو اپنے بیجنے پا کے بہت پفلد ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دیس سماج کے لیے اور کچھ کروں لے گا میرا سواس اب نہیں گواہی دیتا اور آپ لوگ آئے ہیں مجھے بہت اچھا لگا ہے تو بہت گورے اور راشواندن سمیتی نے ان کو جگن نائیتری پاٹھی پروانچل گورے اور سموان سے ان کے گھر جا کے سمانی کیا تھا آج ہم سب لوگ آج بہت دکھ میں ہیں کہ آپ کا آج 82 ورش کی عمر میں دو تین دن پہلے ان کا ندھن ہوا آج ہم لوگ یہاں ان کو صدح شمن ورپک کیے ہیں